دین مبین اسلام جو ایک ایسا دین ہے کہ جو انسانی زندگی کے تمام شعبہ حیات پر حاوی ہے اور اس کے تمام تر احکامات اس نے بیان کیے ہیں اسلام میں ایسا کوئی سلسلہ اور ایسا کوئی کام نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اسلام نے رہنمائی نہ کی ہو اور اس ادبار سے تحارت پر اسلام نے بہت زیادہ زور دیا ہے جتنی تحارت اور نظافت اور صفائی سترائی کو اسلام نے شدت کے ساتھ تاقید کی ہے شایدی کسی اور مذہب میں اس کے پر ایسی کوئی تاقید ہو بلکہ یہاں تک ہے کہ حدیث رسول سقلین السلام اللہ علیہ یہ ہے کہ نظافت تو نصف العیمان کہ نظافت یعنی صفائی سترائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے یعنی آدھا ایمان انسان کا عبادات الہی کی بجاوری میں پیدا ہوتا ہے اور آدھا ایمان اس کی نظافت اور طہارت بھی ایسے پیدا ہوتا ہے اگر انسان پاگ و صاف نہیں تو یہ وہ طاہر نہیں ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی عبادت کو بھی قبول نہیں فرماتا ہے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرا لباس نجیس ہو میرا بدن ناپاک ہو اور اس حالت میں میں اگر نماز ادا کرنا چاہوں تو اللہ سبحانہ وتعالی اس سے قبول نہیں کرتا ہے اس نے اپنی بارگاہ میں آنے کے لیے سب سے پہلی شرط ہی لگائی ہے کہ تم پاک صاف ہو نہ صرف یہ کہ باطنی طور پر طہارت ہو ظاہری طور پر بھی ہم طہارت رکھتے ہوں اسی لیے اسلام نے اکامات طہارت بیان کیے گئے ہیں تین مبین اسلام میں فقہ اکرام کے مطابق تقریباً بارہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو متحرات قرار دی گئی ہیں متحرات یعنی جو کہ کسی چیز کو تاہیر کریں کسی چیز کو پاک کر دیں بارہ چیزیں جن سے کوئی نجس چیز پاک ہو جاتی ہے اس میں سب سے پہلے نمبر پر پانی ہے اس میں سب سے پہلے نمبر پر پانی ہے پھر زمین ہے پھر سورج ہے پھر اس کے بعد استحالہ ہے ایک کیفیت پھر انقلاب ہے پھر انتقال اور اسلام پھر طبیعت ہے پھر استبرہ ہے پھر عین نجاست کا دور ہو جانا ہے مسلمان کا غائب ہونا اور نجاست خور حیوان کا استبرہ اس میں شامل ہے ظاہر ہے وہ چیزیں جو ہمارے روزمرہ کے معاملات سے ان کا سروکار بہت پم ہوتا ہے ان کو چھوڑ کر اگر ہم صرف افتدائی موضوعات کو منتخب کریں اپنی گفتوں کے لیے تو زیادہ بہتر ہوگا مثلاً سب سے پہلی چیز میں وہ پانی ہے کہ پانی ہر نجاست پاک کر دیتا ہے لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر پانی ایسا کرتا ہے کسی بھی پانی سے ہم کسی اپنی نجاست کو دور کر سکتے ہیں تو جواب اس کا نفی میں ہے کہ نہیں ہر پانی کسی بھی نجاست کو پاک نہیں کر سکتا پانی کی کیونکہ دو قسمیں بیان کی گئی ہیں پہلی قسم یہ ہے کہ پانی خالص ہونا چاہیے دوسری قسم یہ کہ وہ آبِ مضاف ہوگا یا تو آبِ خالص ہوگا یا آبِ مضاف آبِ مضاف اضافے سے ہے اس کے اندر کسی چیز کا کوئی اضافہ ہو یعنی کوئی جوس ہے کوئی شربت ہے کسی طریقے سے کسی پھل سے کچھ اخص کیا گیا ہو مثلا تربوس کا پانی ہے یا وغیرہ وغیرہ تو یہ پانی جو ہے یہ تو کبھی کسی نجاست کو پاک نہیں کرتے ہیں تو کون سا پانی آپ کی نجاست کو دور کر سکتا ہے کہ وہ صرف آبِ خالص ہے آبِ مطلق بی جیسے کہا جاتا ہے کہ اس سے ہم نجاست کو دور کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد زمین سورج استحالہ جیسے میں نے ارس کیا کہ مزید ٹوٹل یہ بارہ چیزیں ہیں کہ جو کسی نجیس چیز کو پاک کر دیتی ہیں مطلق بی جیسے